موسیقی 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 دن تک لوگوں کا مرنیاں سلسلہ جاری رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس رات جو لوگ مرے وہی اڑا ہزار فگر تو اڑا ہزار جو اسٹیمنٹ بتاتا ہے گورنمنٹ وہی ہے نہیں اس کے پاس اس کا ایفیکٹ سے لوگ مرتے رہے تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ ہزار لوگ یہ بیماری سے مرے ہیں نرویز گیس کے ایفیکٹ سے مرے ہیں اور ساٹھ راگ ورکر کو اس کا ڈیریک ایفیکٹ اس کا رکسان جھلنے پڑا ہے گوپال گیس ٹراجیڈی جو ہے یہ دنیا کا اچھلے میں انڈیا کا نہیں دنیا کا سب سے ورس انڈیسٹریل ریجاسٹر میں گینہ جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا فیکٹری کے بارے بتا دوں کہ یہ فیکٹری انیان کاربائٹ کمپنی کیا ہے نہیں ہے کون سا کمپنی ہے یہ کیا کرتا ہے دیکھئے UCIL فیکٹری کو 1969 میں بیلڈ کیا گیا تھا یہ بناتا تھا پیشٹی سائیڈ سیون یہ پیشٹی سائیڈ جس کا نام تھا سیون اور اس میں استعمال ہوتا تھا میٹھائیل آئیسوسینیٹ اسٹھمال کر کے یہ سیون یعنی سیون نام کا پیشٹی سائیڈ ہے یہ بنایا جاتا تھا لیکن پہلے سیون کو ایم آئیسی کے ثورو نہیں بنایا جاتا تھا یہ پیشٹی سائیڈ بناتا تھا لیکن سیون نام کا پیشٹی سائیڈ بنانے کا صوربہ 1979 میں ہوا اسی ٹائم میں میٹھائیل آئیسوسینیٹ کو اٹروڈیوس کیا گیا اس پلینٹ پہ اور یہ بہت خطرناک کیمیکل تھا جب یہ میتھائیل آمائن جب ملتا ہے فوجین کا ساتھ تو بنتا ہے ایمائی سی میتھائیل آزو سینڈیٹ تو یہ تو کیمکل تھا جس سے ایمائی سی بناتے گئے اب اس کے بعد یہ جو کمپنی ہے یہ ویسٹ ورجنیا کا کمپنی ہے یعنی کہ یونیٹی اسٹیٹ کا کمپنی ہے دیکھیں یو سی آئیل جو ہے یہ انڈیا کا ساتھ کولابریٹ بالا کمپنی تھا یعنی جو یونیٹی اسٹیٹ کا کمپنی ہے انڈیا میں تھا فیکٹری بیلد کیا تھا اس کے بعد اس میں اس کمپنی ہے 49% اسٹیک کس کا تھا انڈیا گورنمنٹ کا تھا 49.1% اسٹیک تھا وہ انڈیا گورنمنٹ کا تھا 1989 میں انڈیا کاروائٹ کمپنی نے 470 ملین ڈالر بے کیا 2021 کا حساب سے 907 ملین ڈالر ہوتا ہے جو اس کا پل ازام لگا تھا دیجاسٹر سے بچنے کے لیے دیجاسٹر کا معافضہ کمپنیشن کے طور پر اس نے دیا 1994 میں انڈیا کاروائٹ کمپنی نے اپنے اسٹیک ایور ریڈی کو بیز دیا کیونکہ جانتے ہیں جو بیٹری بناتا ہے اس میں دیا انڈیا میں جدا یہ ایور ریڈی انڈیسٹری مرج ہو جاتا ہے ایور ریڈی انڈسٹری انڈیاینڈiken مرج بنlanes اس جب انسفر våچہ کمپنی کا جتا ہے Lal constructed یو کہ نے انڈیسٹر کے خدافع جو اس بین کیا كانت؟ اوہ تیکیف tri term Directed کے بارے میں کیا یہ اچانک سے یہ انسیڈنٹ ہو گیا کیسے پہلے کوئی وارنگ ملا تھا تو ہم لوگ اب چلے جاتے ہیں سال 1976 میں ٹریڈ یونین جو بھوپال کے ٹریڈ یونین تھا وہاں پر بہت سیپٹی میزر دھیان رکھا نہیں جا رہا تھا ان لوگ کمپلین کر رہے تھے یہ جو گیس ہے بہت خطر نا گیس ہے اور گیس کو صحیح طریقہ سے مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے تو جو ورکر یونین تھے ان لوگ ہمیشہ کمپلین کرتے تھے پروٹیس کرتے تھے تو جو بھی یونین ہوتا تھا جو پروٹیس کرتا تھا اسے کام سے نکال دیا جاتا تھا پولیس لوگوں سب کو پیسے دکھا کے امیر آدمی ہے وہ سرکار اس کا ہاتھ میں رہتا ہے تو کبھی بھی یہ بات سامنے نہیں آیا لیکن کچھ سال بعد ورکر جو بولتے ہیں یہ جو پولوشن ہو رہا ہے یہ گیس لکیج ہوتا ہے اس کے خلاف تو پروٹیس کرتے تھے پروٹیس کو دیویایا وہ کرسے نکال دیا جاتا تھا کچھ سال بار ایک ورکر کا ایکسیدنٹلی موت ہو جاتا ہے وہ فوجین گیس کو پائک کو ساف کرنے جاتا ہے وہاں پر ٹینک میکمی پاس ہوتا ہے پانی پاس ہوتا ہے تو وہ سب پائک کو لگتا ساف کرنا پڑتا ہے تو ایک ورکر رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ فوجین گیس جو ہوتا ہے اس کو بھاری ماترہ میں اپنا سانس قرندل لے لیتا ہے اب تک دیکھئے میتھائل ایسوسینیٹ تو استعمال نہیں ہوا ہے وہ 1979 میں استعمال ہوا ہے اس سے پہلے فوجین استعمال ہوتا تھا فوجین بھی ایک خطرناک گیا سے تو یہ کمپنی ہمیسے ہی سے سیفٹی میزر کو دھیان نہیں رکھتا تھا فوجین گیس کو سانس پر لینے کے بعد وہ گھنٹے گندر اس کا موت ہو جاتا ہے تو مردے سے پہلے وہ جو ورکر تھا وہ اپنے ایک دوست جس کا نام ہے اسفنی وہ ایک جنرلیس تھا اس کا سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ دیکھو میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر سیفٹی میزر کو دھیان نہیں رکھا جاتا وہاں پر انڈسٹریل پولوشن ہوتا ہے لیکن پھر بھی کمپنی اس کا پر کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے جب وہاں ہو جاتا ہے اس ورکر کا تو اس کا جو دوست ہوتا ہے اپنے اگر جو ایک جنرلیس ہوتا ہے وہ ایکٹیف ہو جاتا ہے اور وہ پورا اندر سے انفرمیشن نکالتا ہے وہ جو یونین کربائٹ کمپنی اس کا پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے ریسرچ کرنے بعد وہ بہت سارا پلان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتا ہے بہت سارا اس سے لوپھول ملتا ہے بہت سارا اندر کا جو انپلائی ہوتا ہے وہ لوگ سے اس سے لوکل پیپرز ملتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اور اپنا جو وہاں کا اس ایڈیا میں جو وہ جنرلیس جو رہتا تھا وہ اپنا لوکل نیوز پیپر میں چھاپتا ہے کیا لکھتا ہے کہ اے بھپال کے لوگ آپ تم لوگ جوڑ جو تم لوگ آپ کہاں ہو تم لوگ آپ جوالہ موکی کے چھوڑ پہ ہو کہ آپ جوالہ موکی کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور تو اس کے چھوڑ پہ ہو تم لوگ بچنا مشکل ہے ابھی بھی واقتہ سمل جاؤ تو یہ اس کا بولنا تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ جنرلیس تھا اس نے بہت محنت کیا گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھا کہ تاکہ اس کا خلاف کیس کیا جائے اور اس کا کمپنی کو کو کمپنیشن دینے کے لیے بولا جا اور یہ کمپنی کے اوپر اس ٹیپ اٹھایا جائے تاکہ یہ سیفٹی میجر کو فالو کر لیکن اس کے بعد کوئی بھی دھیان نہیں دیا دیکھیں دو سال پہلے بولا جا رہا ہے کہ بھپال گیس ٹیڈیسی دو سال پہلے پیتالیس ورکر بھی کیا ہوا تھا اسے بھی فوجین گیس سے ایفیکٹ ہوا تھا اور اسے ہسپنیل نے بھرتی کرایا گیا تھا پیتالیس ورکر کو اور 1983 سے لیکن 1984 کا بیج میں دیم بار فوجین کا لیگ ہوا تھا کاربن، ٹیٹرکلورائیڈ، میٹھائیل ایسوسینی اور مونو میٹھائیل مائن یہ سب کا لیکیچ ہوا تھا لیکن کبھی بھی اس کو پر صحیح سے دھیان نہیں دیا گیا تو بھپال گیس ٹیڈی ہونے سے پہلے یہ سب اس سے پہلے چھوٹا موٹا ٹیڈی ہوا تھا لیکن کبھی بھی دھیان کوئی لوگ دیئے گئے دیکھیں کیسے کہ میٹھائیل ایسوسینیٹ لیک ہوا اس کے بارے میں بھی ایک نو چان لیتے ہیں دیکھیں یونین کاربائن جو کمپنی تھا وہاں پر یہ فیکٹری بنا ہوا تھا وہاں پر 68000 لٹر جو مائیسی کا لیکویڈ وہ سٹور کیا کے رکھا تھا اور ٹین 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 پر یہ سٹور کیا ہوا تھا جبکہ اصل میں دو ٹین پر سٹور کریا رکھنے کا تھا ایک ٹین کو خالی رکھنا تھا کی کبھی بھی کچھ مہینہ پہلے ایک مہینہ یا کچھ مہینہ پہلے مائیسی کا جو پروڈکشن تھا بولا جاتا کہ اسے بند کر دیئے گئے اور اسے ٹین پر فیل کر کے رکھ دیا گیا تھا اور ہر ٹین کو جتنا بھی ٹین پر سٹور اسے 50% سے زیادہ بھرنا نہیں تھا تاکہ جو نیٹروجن گیس ہے اسے بھی نکلنے کا موقع ملے وہ کیمیکل پروسس ہے تو مطلب کی 50% سمجھ کے چلیے 50% گیس کو بھرنا تھا 50% ٹینک کو خالی رکھنا تھا اور ایک جو ٹینک یہ اس کا جو ability ہوتا ہے اپنا اندر سے گیس پریشر کو لوگویٹ کو پریشرائز کر کے نکالنا سمجھ لیے ٹینک میں خرابی آ گیا تھا ملہب یہ اپنا کپیسٹی کا حساب سے کام نہیں کر پا رہا تھا جو نیٹروجن گیس کا جو پریشر اسے کنٹین کر کے رکھ نہیں پا رہا تھا اور جو لوگویٹ ہے اسے صحیح سے نکال نہیں پا رہا تھا تو جب نیٹروجن گیس کا پریشر کو وہ کنٹین کر کے نہیں رکھ پا رہا تھا نہیں کنٹین کر کے رکھنے پانے سے کیا ہوتا ہے جو مائیسی ہے اس کو صحیح سے وہ پاپ نہیں کر پا رہا تھا یعنی کی ٹینک ای سکس ہنڈر ٹینڈ میں خرابی آ چکا تھا ملہب وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا تو رول کے حساب سے تیس ٹین سے زیادہ مائیسی کو بھرنا نہیں تھا لیکن ٹینک پہ کتنا مائیسی بھرا ہوا تھا 42 ٹین تو یہ سب کارن سے بہت سارا پرابلم تو تھا ہی تھا اور الارام بھی دو تھا ایک الارام تھا کس کو وارننگ دینے کے لیے جو آپ کہنا کہ انڈسٹریل ورکر ہے اور ایک الارام تھا جو گاس پاس کے جو ایریہ کے جو لوگ ہے تھے فیکٹری کیاس پاس کے لوگ ان لوگ کے لیے تھا لیکن بولا جا رہا ہے کہ اس میں بھی خرابی تھا پھر جو ٹینک پہ جو ایک پریشر ماپنے کا پریشر مشین رہتا ہے وہ پریشر کتنا پریشر ہے اس وہ بھی بولا کہ اس میں بھی خرابی آ چکا تھا اسے بھی صحیح سی منٹین نہیں کیا گیا تھا جو پائم پہ جو پائم لیک ہو جاتا تھا پائم میں خرابی آ گیا تھا پائم ہٹا کر دیا اور اچھا پائم لگانے پڑتا تھا تو جب یونین کاروائٹ کمپنی پیسہ بچانے کے لیے کیا کیا تھا وہ جو پائم تھا اسے ہٹا کر سستہ دام کا پائم لگا دیا گیا تھا جو کیسنا دینجررز کیمیکل لوکل پائم کے استعمال نہیں کیا جاتا تو بہت سارا سیفٹی سسٹم دیسمبر ون آتے آتے پلینٹ جو جو اندرسٹریل سائٹ ہے وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے چاہے وہ ٹینک کا کیپاسٹی ہو یا وہ جو پریشر ماپنے والا مسین ہو یا آرام ہو یا پائم جس سے لوگویٹ پاس ہوتا ہے پانی پاس ہوتا ہے وہ سب میں کہیں نہ کہیں ڈیفالٹ ہے اور جسرا ڈیفالٹ یہ بھی تھا جو ورکر تھا ان لوگ کو انگلیس نہیں آتا اور جتنا بھی مینوال تھا انگلیس میں تھا اور جو ورکر لوگ کو انگلیس نہیں آتا تو یہ بھی بولنے کا آخر ورکر لوگو انگلیس نہیں آتا کہ آپ کیسے کر کے مینوال کو انگلیس میں رکھیں تو آپ کو اسکل ورکر کو رکھنا چاہیے لیکن کمپنی پاس پیسے بچانے کے لیے انکل اور کمپدھائی لیکھا لوگو نوکری میں رکھتے تھے جسے کوئی بھی سیپٹی میجر کا زیادہ دھیان نہیں رہتا تھا تو بہت سارا سیپٹی میجر خرابی تھا اور اسے پہلے بھی حاصل ہو چکا تھا تو دوز دیسمبر کا سام آتے آتے ٹینگ بھی خرابی میں بڑتری ہو گیا اور کیمیکل کا ریاکشن اور زیادہ تیز ہو گیا جو ٹینگ کا پریسر تھا وہ پانچ گناہ رات ہوتے ہوتے پانچ گناہ زیادہ بڑھ گیا آدھا رات بارہ بجے قریب میڈ نائٹ کا ٹائم میں کیا ہو جو ورکر لوگ جو تھے امائی سی کے وہ جو فیکٹری میں جو کام کر رہے تھے ان لوگ کو اب امائی سی گیس کا ایفیکٹ محسوس ہونا سنوڑا ان کو آنکھ چلنا سنوڑا ان لوگ خاصی آنا سنوڑا لیکن پھر وہی بولا جاتا ہے کہ جب پتا چلا تو جب جا کے وہاں کے سپروائزر کو بولا گیا ورکر لوگ کہ یہاں پر کچھ گیس لیگ ہو رہا ہے کہ ان لوگ آنکھ چل دیا تو جو سپروائی تھا وہ بھی دھیان نہیں دیا وہ بھی بولا کہ آپ جائیے بریک کر کے آئیے دوسرا صرف کے جو لوگ آگا وہ لوگ دھیان دے کے دیکھ لے گا کیونکہ بھی اس سے پہلے لیکے جھوتے رہتا تھا اور لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے ان لوگ کو بولا کہ چھوٹا موٹا پرابلم ہوگا اور جو ریڈنگ بھی تھا جو مسین تھا وہ بھی زیادہ alarming situation پر نہیں تھا لیکن بعد میں جب تھوڑا دیر بعد جب دوسرا صرف کے لوگ آئے تو ان لوگ کو زیادہ آنگ جلدی لگا ان لوگ کو زیادہ آپ کا سانس لینے تکلیف ہونے لگا تو اب سمجھ میں آئے گی نہیں اب جو ہے معاملہ گڑوار ہو چکا اب کہیں نہ کہیں لیکیش ہے تو کچھ گھنٹے کے اندر ہی اندر کم سے کم تیس ٹن مائی سی ٹینک سے باہر آ چکا اب کیا ہوا تھا اب situation out of control ہو چکا تھا چاہے وہ فیکٹری کے لوگ ہو یا سہر کے لوگ ہو سب کو اس کا افیکٹ اب سمجھ میں آیا اور لوگ جان کو گھوا گٹھے تو آج تکلیے اتنا ہی next day میں بتاؤں گا کہ میتھائیل اسوسینیٹ کا لیک کا کیا امپیکٹ ہوا کتنے لوگ اس سے مارے گیا کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے اور گورنمنٹ کا کیا ریسپونس رہا اسے لے گا کیا کمپنی کو گسروار ٹھڑایا گیا کیا کمپنی کو گسروار ٹھڑایا گیا آج دوہر چوبیس آنے سے کم سے کم چالیس سال ہو جائے گا یہ انسیڈن کو لیکن آج بھی آج بھی لوگ انصاف کے لیے کورٹ کے طرح نظر لگا کے رکھے وہ ہے جاتے جاتے میں سپریم کورٹ کا انفردی دکھا کر جاتا ہوں دیکھئے اب یہ لیٹیس اپ ڈیٹ ہے چودہ مارچ دوہتے ایس کا سپریم کورٹ میں جو پلی گیا تھا کہ اور بھی ہمیں فنڈ چاہیے جو اینن کارپائٹ کمپنی ہے یا جو بھی اس کا اس کا تیک آور کیا ہے ان لوگ سے مانگنے کے لیے لیکن سپریم کورٹ کیا ہے یہ ایڈیشنل کمپنسیشن کا جو ڈیمانڈ ہے اسے خارج کر دیتا ہے تو لوگ مطلب کی ابھی بھی لگے ہوئے ہیں لوگوں کو ابھی بھی انصاف کا امید ہے تو سوچئے اندیس و چوراسی تین ڈیس او چوراسی تین ڈیس او چوراسی تین ڈیس او چوراسی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج ابھی یہ ہے دو یا تیس اگلا سالدار چوبیس آنکھ آئے گا تین ڈیسمبر تو پورا چالیس سال ہو جائے لیکن یہ چالیس سال میں لوگوں کو انصاف کیا سچ میں ملا تو اس کے لیے میں نیکس ڈیس بتاؤں گا کیا سچ میں لوگوں کو انصاف ملا کیا کمپنسیشن ملا تو کیا جان سے بڑا کمپنسیشن ملا جان سے بڑا پیسہ ہے اور یہ من دیکھیں کہ دو اڑا ہی جار یہ پدرہ ہی جار مارے گے اس کے بعد وہاں کا نسل کو توجہ چاہے پیدا ہو یا کچھ بھی ہو وہاں کا پانی ہو یا کھانا ہو سب کا سب کنٹیمنیٹیڈ یعنی کی پلوٹیڈ ہو چکا ہے تو نیکس ڈی ہم لوگ اس کے بارے میں اور مجھدار سے چرچہ کریں گے تو آج کے لیے ٹاپک یہ ہی ختم کرتے ہیں ٹینکس وراؤسین فرنس